بے وقوف عورت اپنے شہر کو اپنا غلام بناتی اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے جبکہ اقل مند عورت اپنے شہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے چاہے جو بھی ہو لیکن شادی کیجئے اگر اچھی پتنی ملی تو آپ کی ساری زندگی خوشحال رہے گی اور اگر بری پتنی ملے گی تو آپ دارشنک بن جائیں گے اور آپ کے ساتھ میری دعائیں ہوں گی میرے ایک دوست ہیں کامیاب بزنس مین ہیں خوبصورت سمارٹ انٹیلیجنٹ پڑھے لکھے اور خوشحال پہننے بولنے کھانے پینے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی جانتے ہیں لیونگ سٹینڈرڈ منٹین رکھتے ہیں لیکن یہ جتنے خوبصورت سمارٹ انٹیلیجنٹ ہیں ان کی بیغم اتنی ہی الٹ یہ جتنے ہیرو ڈائپ ہیں ان کی بیوی ماف کیجئے گا بلکل خوبصورتی کے نام پر مطلب کہیں پر بھی فٹ نہیں ہوتی میں نے ایک دن اپنے دوست سے اس بیجوڑ رشتے کے بارے میں پوچھ ہی لیا ان کا کہنا تھا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ بیویوں میں جسمانی خوبصورتی دیکھتے ہیں لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ انسان صرف خوبصورتی کو دیکھ سکتا ہے لیکن خوبصورتی کے ساتھ رہ نہیں سکتا رہتے ہم خوبصورت عادتوں کے ساتھ میں اور یہ عورت عادتوں کی مس یونیورس ان کا کہنا تھا کہ آپ میرا گھر دیکھیں آپ کو یہ گھر وائٹ ہاؤس سے بھی زیادہ ساتھ سترا اور خوبصورت ملے گا میرا گھر سورگ سے بھی بہتر ملے گا سورگ میں بھی کہیں پہ کاغذ یا تنکہ ہو سکتا ہے لیکن میرے گھر میں نہیں ہو سکتا میری بیوی میری کمیونٹی میں سب سے زیادہ دان ست کا خیرات کرنے والی سب سے زیادہ عبادت گزار اور میں نے آج تک اسے کبھی غصے میں نہیں دیکھا آج تک اس کے مو سے برا لفظ نہیں نکلا میں نے آج تک اسے سوئے ہوئے بھی نہیں دے گا پورا گھر جب سو جاتا تب یہ سو تھی اور سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ جاتا اس نے آج تک کوئی شکوا کوئی ڈیمانڈ نہیں کی میں آج اگر زیرو ہو جاؤں میرا آج سب کچھ ختم ہو جائے تو ایک شخص جو صرف میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہ میری بیوی ہے اور اس نے میرے بچوں کی جو پرورش کی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے چنانچہ مجھے بتاؤ کہ خوبصورتی کا کیا کرنا ان کا کہنا تھا کہ گھر گھر ہوتا ہے یہ کوئی میس یونیورس کا کامپیٹیشن کا پلیس نہیں یا یہ کوئی فیشن شو نہیں ہے ہمیں گھر میں آرام سکون چاہیے ہوتا ہے کوئی حسن کا تماشا نہیں ہے آج کل ایسا نے انسان خوبصورتی کے ساتھ نہیں عادتوں کے ساتھ رہتا آپ کی بیگم کی اگر عادتیں اچھی ہیں یہ اگر آپ آپ کے خاندان آپ کے ایسیٹس اور آپ کی کمائی کا آپ سے زیادہ خیال لگتی ہیں تو پھر یہ دنیا آپ کے لئے جنت آپ کو پھر کچھ اور نہیں چاہیے آپ صرف اوپر والے کا شکر ادا کریں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں حسن بہت اچھا ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں سلیکہ سکون حسن سے بھی ہزار گناہ زیادہ اچھا ہوتا ہے سلیکے پر کبھی کمپرومائز نہ کریں ورنہ یہ زندگی نرک سے بھی بتر ہو جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے